آپ کا یہ خیال ہے کہ ایف پی آر کی جو یعنی پریس ریلیس چلائے جا رہی ہے یا ذرائع سے خبر چلائے جا رہی ہے کہ وہ لچک دکھا رہی ہے اور ٹیکس کی معافی شاپی سوالی قدر نہیں ہوتا سارا دن بند راز پورا پاکستان جو برضی یہ مجھے پتا ہے مثال کے طور پر اتنا بند رہا ہے کہ مجھے اپنی گاڑی میں جو ہے اس کا آئل چینج کروانا تھا میرا ڈرائیور گاڑی لے کر گیا اس نے اپنا شٹر اوپن کیا گاڑی اندر کی آئل تبدیل کیا مجھے رسید بھی کمپیوٹرائز بھیجوا دی اور جب وہ گاڑی باہر آ گئی نہیں میں نے اس کو کہا رہا تو بیتی جلدی کیسے آ گیا کونسی دکان مل گی تھی اس نے کہا جی اسی دکان پر گیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا تو یہ باردات ہوئی ہے تو اس حوالے سے کامیاب ہوئی کہ دین اور دنیا دونوں چر رہے ہیں کہ تیل بھی بدلی ہو گیا ایک پیل ہے خوال لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے ساتھ وہ بچہ کام کرتا ہے وہ یہ بتا رہا تھا کہ اس کو جم کا بہت شوق ہے وہ اس نے کہا جی جم بن تھا دوسری طور پر اتنی کامیاب بھی تھی کہ جم بن تھا آپ پتہ نہیں آپ جب شام میں جائیں گے لیکن اس وقت پورت آگا جائیں گے چونکہ عام کو بھی بہت ہے میں ملکہ جانا ہے جو لوگ اتجاج پہ ہیں ان کے ساتھ میں نہیں ہمدرتیاں ظاہر ہیں جس کا بھی روزگار جا رہا ہوتا ہے اس کو حق ہے اس کے بارے میں لیکن خلق خدا کا یہ کہنا ہے کہ نوٹ بیچارے آپ ملازمین لیکن جو بڑے لیول کے وہاں کے جو ملازم ہیں افسر شاہی یہ وہ وہ جاؤ جی چینی نہیں ملتی ملے تو وہ اس کی وہ قوالٹی نہیں ہوتی اسی طرح گھیب اگر اگر ہو تو وہ بھی اس کی قوالٹی ملتا نہیں ہے قوالٹی ٹھیک ہے یہ قومن سکایت ہیں اور یہ کہ وہی چیزیں آپ کو جو بظاہر کئی ویسے کئی ویسے اس پر انکواریاں بھی کھلی معذرت کے ساتھ گتا کلام بھی کی معافی کہ یہ بار و بار بیچ دیتے ہیں بہت دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ یوٹریٹی سٹور کے اہم حقام جو ہیں ان کو اعتصاب میں بکرفتار بھی کیے گئے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک آپ نے تنظیم منائی ہے اور اگر تنظیم میں اس طرح کے جھول آ رہے ہیں اور چوری چکاری ہو رہی ہے تو اسے روکنا بھی تو حکومت کا کام ہے میرا کام تو نہیں ہے لیکن جو شخص ملازم ہے اور آج کے دور میں جب مہنگائی عذاب کی صورت ایک مسلط ہے اور بے روزگاری کا جب خوف ہو تو پھر کیا ہوگا وہ آج منظر آیا ہے تو اس کے علاوہ آپ کیا روئے بہرالہ میں نے تو عادت ہی بنا لی ہے جیسے ملید جازی نے کہا ہوا ہے کہ جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا اب میں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ دی چاک باندھو میں اب دفتر جو ہے وہ بیس منٹ میں نہیں بلکہ ڈیڑھ گھنٹے پہنچا کروں گا ایک تماشا ہو گیا ہے ایک مہینہ ہو گیا جی تقریباً قریباً ہر دوسرے یا تیسرے دن ڈی چاک جانے کے راستے مصدود ہو جاتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر کنٹینر بھی لگا دیے گئے ہیں وہاں لوگ گھس آئے ہیں تو بہرحال وہ یوٹریٹی سٹور کے جو ایمپلوئیز ہیں ایک خبر آئی جی کہ بند کرنے کا منصوبہ کوئی آر جب ہو گا پھر اس کے علاوہ جو ہوتا ہے کہ بھی آپ ایک ڈاؤن سائزنگ یہ وہ فلان نماغ کو پیکجیز کو یونین کے لوگوں کو اعتماد میں لیتے ہیں اچانک ایک خبر آ جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ جی ہاں بس یہ کرنے والے ہیں نتیجہ یہ کہ لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں اب وہ ملازمین کہتے ہیں کہ مرنا ہوگا جینا ہوگا دھرنا ہوگا یعنی جب تک آپ یہ اپنا خیصلہ واپس نہیں لیتے کیٹیگوریکل ایشورنسس نہیں دلواتے تو ہم تو یہاں سے اٹھیں گے نہیں ٹھیک ازا اب شاید ان کو آنسو قیس وغیرہ اور لاٹی چارج وغیرہ کر کے یہ لوگ منتشر وغیرہ کر لیتے ریاستی قوت کے استعمال سے اب سوال یہ ہو گیا ہے وہاں پہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کو اچانک یاد آگیا ہے کہ وہ تو ایک زمانے میں پرو لیبر اور پرو یعنی کہ پور جماعت ہوتی یاد نہیں ہے یاد ہے ٹھیک ہے نا خیر اتنا بھی یاد نہیں ہے میری زمان نہ کھلوا ان کے بہرحال وہ چودری منظور ساتھ ہیں بہت زیادہ وہ یعنی کہ مزدور تحریک کے ساتھ واپستہ بھی رہے ہیں ان کو انہی کے جماعت کے لوگ یعنی تنزیہ کومڑٹ منظور بھی کہتے ہیں جیسے پرانے زمانے کے ایمی وی وہ وہاں پہنچ گئے ان کے ساتھ اسارے یکچہتی کے لیے انہوں نے ایک خطاب بھی فرما دیا اس کے علاوہ انہی کے ساتھ اسارے یکچہتی کے لیے ہماری محترم ہمارے ساتھ پہلے صحافی بھی تھیں بہت عزیز ہماری نفیسہ شاہ صاحبہ بھی رشیف لگی اب ان کا بنیادی جو اب مطالبہ بن رہا ہے جس کو نفیسہ شاہ صاحبہ نے زیادہ آرٹیکلیٹ کر کے یعنی کہ پریزنٹ کیا ہے وہ یہ کہ یہ جو یوٹریٹی سٹور کارپریشن ہے یہ بنیادی طور پر یہ وابستہ ہے ظلفکار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے اس کو انڈیوز کر رہا تھا یہ بات درست ہے لوگوں کو جو ہے وہ اب اس سستداموں اشیاء ضروریہ ملیں